مرحمن الرحیم السلام علیکم پیارے دوستو ایٹا پوریو ٹیسٹ کی جانب سے آپ سب دوستوں کو اپنی چینل میں خوش آمدید کہتا ہوں تو پیارے دوستو میں اپلوڈ کرنے والا ہوں موسٹ ایمپورٹنڈ انڈ فیٹڈ میتمیتکس کے ایم سی کیوز یہ ایم سی کیوز آپ کو کپی پیدا دے سکتے ہیں آنے والے اگزامز میں یعنی جتنی بھی اگزامز ہونے والے ہیں کسی بھی جوب کیلئے کسی بھی ڈپارٹمنٹ میں چاہے وہ ایٹا میں ہو یا انٹی ایس میں ہو تو یہاں اس ہفتے کو ایٹا کی ذریع پیٹی کیلئے ایک ٹیسٹ ہونے والا ہے تو یہ ایم سی کیوز آپ کو ان میں بھی پیدا دے سکتے ہیں تو اس سے ریلیٹڈ آپ نے سارے ایم سی کیوز اکٹک کرنے ہیں سیکھنے ہیں تاکہ آپ آنے والے اگزام میں اچھی نمبر حاصل کر سکو تو چلیے ویڈنگ کو شروع کرتے ہیں ویڈنگ کو شروع کرنے سے پہلے آپ سب دوستوں سے ریکویسٹیں اگر آپ میری چینل پر نئے ہو تو پلیز میری چینل کو لائک کیجئے سبسکرائب کیجئے اور شیئر کیجئے پیشن نمبر پسٹ ہے پائنٹ ایل وین تیٹا ایس ایکول ٹو پائی ڈیوارڈڈ بائی سیکس ریڈین آر ایس ایکول ٹو سینٹی میٹر اس سوال میں ہم سے ہی پوچھا گیا ہے کہ جو لمبائی ہے ایلہ وہ نامعلوم ہے اور تیٹا کی قیمت پائی ڈیوارڈڈ بائی سیکس ریڈین ہے اور آر کی قیمت ٹو سینٹی میٹر ہے تو آپ نے اس کی لنپ معلوم کرنی ہے تو اس قیشن کو میں یہاں پر حل کر چکا ہوں آپ سکرین پر دیکھ سکتے ہیں ایس بھی نو دیڈ جیسا کہ ہم جانتے ہیں اینی لمبائی برابر ہے آر کروس تیٹا تو یہاں پر یہ جو پرمولہ ہے یہ ریڈین کیلئے یا تیٹا کی پائنٹ آؤٹ کرنی کیلئے یہ ریڈیس کو پائنٹ آؤٹ کرنی کیلئے ہم یوز کرتے ہیں تو اس پرمولے کی اندر آر کی قیمت اور تیٹا کی قیمت ہمیں معلوم ہے تو وہ آپ نے اس پرمولے کی اندر پوٹ کرنی ہے یہاں پر آر کی قیمت جو ہے وہ ٹو سینٹی میٹر ہے اور تیٹا کی قیمت پائی ڈیوارڈڈ بائی سکس ہے تو یہاں پر یہ دو اور سکس جو ہے یہ آپس میں کینسل ہو جائیں گے تو یہاں پر یہ بن جائے گا پائی ڈیوارڈڈ بائی تری اور یہاں پر پائی کی قیمت تین اشارہ ایک چار دو آٹ ہے اور ڈینو میٹر اس کا تین ہے تو آپ نے ان دونوں کو تقسیم کرنا ہے جب آپ اس کو تقسیم کریں گے تو اس سے ریزرٹ آئے گا 1.04 سنٹی میٹر تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس میں option A correct ہے اینی option A اس میں صحیح ہے next question پہ آتے ہیں next question a tube well can suck 100 liters per minute how much water can drop for hour تو اس حوال میں ہم سے یہ پوچھا گیا ہے کہ ایک tube well ہے وہ 100 liters پانی جو ہے ایک منٹ میں سک کرتا ہے تو وہ ایک گھنٹے میں کتنی لیٹرز پانی کو سک کر سکتا ہے تو اس میں اس question کو میں already یہاں پر حل کر چکا ہوں اس کے لئے آپ نے جو proportion کی rules ہے وہ آپ نے استعمال کرنے ہے تو یہاں پر یہ آپ نے لکھنا ہے لیٹرز اور یہاں پر آپ نے لکھنا ہے منٹ سا تو یہاں پر یہ 100 لیٹر ایک منٹ میں سک کرتا ہے تو کتنی لیٹرز پانی وہ ہم ایک سے ریپریزنٹ کریں گے وہ ایک گھنٹے میں انہوں ایک گھنٹہ برابر ہے 60 منٹ کے تو یہاں پر اس لئے ہم نے 60 منٹ لے کے ہے تو 60 منٹ میں وہ کتنی لیٹرز پانی سک کر سکتا ہے تو یہاں پر اس کا جو relation ہے وہ direct ہے یعنی direct proportion ہم اس پر کہتے ہیں کہ جب ایک quantity increase ہوتی ہے تو دوسری quantity tbo automatically increase کرتی جائیں گے اس arrow کو آپ نے اوپر کی طرف کرنا ہے اور اس arrow کو بھی آپ نے اوپر کی طرف کرنا ہے یہ direct proportion کو ظاہر کرتا ہے تو یہاں پر اس کو آپ یوں بھی لکھ سکتے ہیں کہ x ratio 100 proportion sign 60 ratio 1 تو یہاں پر پرمولہ یہ ہے کہ product of mean اور product of extreme تو یہاں پر 100 اور 60 یہ product of mean کی برابر ہے اور یہ 1 جو ہے اور x یہ product of extreme کی برابر ہے تو یہاں پر یہ دونوں جو ہے یہ آپس میں ضرب ہو جائیں گے یہ product of extreme کی برابر ہے اور 60 multiply by 100 یہ product of mean کی برابر ہے تو آپ نے ان دونوں کو آپس میں multiply کرنا ہے تو اس سے result آئے گا 6000 meter اور اگر آپ اس question کو trick کی بنیاد پر کرتے ہو تو یہاں پر 100 liter ایک minute میں ہی سک کرتا ہے تو ایک گھنٹے میں وہ کتنی liter سک کرے گا تو اگر آپ دیکھیں یہاں پر hour use ہوا ہے تو 1 hour 60 minute کی برابر ہے تو start کو آپ نے 100 کی ساتھ multiply کرنا ہے تو اس سے result آئے گا 6000 liter یعنی option بھی اس میں correct ہے next question پہ آتے ہیں next question ہے question number 3 2% of 500 is equal to what تو یہاں پر 20% of 500 کا جو result آئے گا وہ کون سا ہوگا نیچی دیگے option میں تو یہاں پر اس question کو میں ہلکا چکا ہوں آپ سکرین پر دیکھ سکتے ہیں یعنی یہاں پر یہ 20% کا مطلب ہے یعنی percent یہ 100 کے برابر ہے تو یہ بن جائے گا 20 divided by 100 آپ کا مطلب ہے ضرب اور 500 یعنی سیم آئے گا اور اس کا مطلب ہے x یہاں پر اس کو منی لکھا ہے تو یہاں پر ہم اس کو یوں بھی لکھ سکتے ہیں x is equal to 20% ضرب 500 تو یہ 100 اور 500 کو آپ آپ میں cancel کرنے ہے تو یہ پر 5 رہ جائے گا اور 5 کو آپ 20 کی ساتھ ملٹی فلائی کرنا ہے تو اس سے result آئے گا 100 یعنی اس میں جو correct option ہے وہ option b next question number 4 pictorization of x square 5 x 6 is equal to order اس سوال میں ہم سے پوچھا گیا ہے کہ جو factorization ہے x square 5 x اور 6 کا تو اسے کون سا result آئے گا نیچی دی کے option میں اس question کو میں یہاں پر حل کر چکا ہوں آپ screen پر دیکھ سکتے ہے یعنی given data ہمارے ساتھ x 5 x 6 ہے تو آپ نے یہ rules ہمیشہ اس کی سیکھنے ہے تو یہاں پر یہ جب ہم اس کو دو حصوں میں تقسیم کریں گے تو یہ آجائے گا 2x اور 3x مطلب اس کی دو جوڑے بنانے ہے آپ نے 2x اور 3x اس کی دو جوڑے آئیں گے تو آپ نے اسی طرح لکھنے ہے پلس 2x جمع 3x اگر ان کو ایڈ کیا جائے تو اسے result آئے گا 5x اور multiply کیا جائے تو 2 3 06 x x x square تو اسے result آئے گا 6x square تو آپ نے اس کی next tip جو ہے اس میں common لینے ہے x یہاں پر بھی موجود x x x 2 آجائے گا اور یہاں پر 3 common ہے 3 یہاں بھی ہے اور 6 میں بھی ہے تو یہاں پر یہ بن جائے x plus 2 جب ہم اس کا صحیح ترتیب کریں گے تو یہاں پر x plus 2 x plus 2 یہ value bracket میں جو value ہے یہ ہمیشہ same آئیں گیا تو یہاں پر آپ نے ایک value کو اٹھانا ہے یہ دو ہیں تو یہ بن جائے گا x plus 2 اور اس x اور جمعت 3 کو آپ پس میں آپ نے same لگانے x plus 3 تو اس میں جو correct option ہے وہ ہے option a اس میں correct ہے اگر آپ ان دونوں کو اپس میں multiply کریں گے تو یہ ہی result آئے گا یہ اس کی verification ہے next question پر آتے ہے next question number 5 total angle of 5 graph circle is یعنی جو pi graph ہوتا ہے اس کے اندر جو circle ہوتا ہے اس کی angle کتنی ہوتی ہے تو وہ ہوتی ہے 360 degree ہمیشہ آپ نہیں یاد رکھنا ہے next question پہ آتے ہے next question number 6 the upper limit of a class 5 to 15 is اس حوال میں ہم سے یہ پوچھا گیا کو ظاہر کر رہا ہے اور 15 جو ہے یہ upper limit کو ظاہر کر رہا ہے تو اس میں جو correct option ہے وہ ہے 15 option b اس میں correct ہے next question پہ آتے ہے next question number 7 m is equal to یعنی اس کے اندر آپ کو ایک sit دیا گیا ہے جس کے اندر ایک element موجود ہے اور وہ 0 then the power of sit of m is تو یہاں پر اس sit سے کتنی power آئیں گے یعنی اس sit کے آن تو اگر دیکھا جائے تو اس کا پرمولہ ہے 2 power n تو یہاں پر ہمارے ساتھ یہ 1 element ہے اور n کی قیمت یہاں پر 1 ہے تو ہمیں صرف 2 elements دے سکتے ایک null number 8 the cube of 6 is 6 کا جو cube ہوتا ہے وہ ہمیں نیچی دی option میں کون result دے سکتا ہے تو اس question کو بھی میں already یہاں پر حل کر چکا ہوں 6 cube یعنی آپ نے 6 کو 3 times آپس میں multiply کرنا ہے تو 36 آ جائے گا اور 36 کو 6 کی ساتھ multiply کرنا تو اسے result آئے گا 216 تو اس میں correct option جو ہے option ڈیا next question پہ آتے ہے ویڈیو لمبی ہو رہی ہے sell price money cost price is equal to blank ہم سے پوچھے گیا ہے sell price money cost price تو اس کون result آئے گا یا کس چیز کا پرمول ہے اس میں correct option جو ہے option can finish a job and 20 days how many men should be employed to finish the job and 15 days if they work 13 hours a day ہم سے یہ پوچھا گیا ہے کہ 955 آدمی جو ہے وہ 10 گھنٹی دن میں کام کرتے ہے روزانہ تو وہ ایک جاب کو پنش کرتے ہے 20 دن میں تو ہمیں کتنی آدمیوں کی ضرورت ہوں گی جو اسی جاب کو ختم کریں گے 15 دنوں میں اور وہ کام کریں گے دن میں 13 گھنٹے تو ہمیں کتنی employed کی ضرورت ہوں گیا یعنی کتنی آدمی جو ہے ہمیں required ہوں گے تو اس question کو میں یہاں پر حل کر چکا ہوں کہ آپ نے دو پارز مانا نے ہے ہور یعنی man 10 مانا تو یہاں پر 10 ہور ہے اور 1955 ہے یہاں پر 13 ہور ہے تو کتنی آدمی کیوں ضرورت ہوں گی وہ ایک سے آپ نے represent کرنا ہے اس میں تقریبا 20 دن ہے اور آدمی 1955 ہے 15 دن ہے اور کتنی آدمی required ہوں گے تو اس کا جو relation ہمیں دی گئی ہے وہ inverse relation ہے inverse relation کا مطلب یہ ہے کہ اگر ایک quantity ہم increase کریں گے تو دوسرا automatically decrease کرتا جائے گا تو یہاں پر ہم نے دن کو کم کی ہے گھنٹوں کو زیادہ کی ہے تو آدمیوں کی جتعداد ہے وہ بھی زیادہ ہوں گی automatically تو یہاں پر اس کو حل کرنا ہے اس question کو تو یہاں پر proportion کی جو rules ہے وہ آپ نے use کرنے ہے تو یہ بن جائے گا x ratio 195 اور یہ بن جائے proportion sign 10 ratio 13 اس کے بعد آپ نے equation A کا نام دینا ہے اور دوسری کو اس rule کی مطابق equation B کا نام دینا ہے پھر آپ نے اس کے اندر یہ rules apply کرنے ہے لیانی x ratio 195 proportion sign 10 ratio 13 پھر اس کے بات چونکہ اگر آپ دیکھیں یہاں پر x ratio 195 x ratio 195 تو یہ سیم ہے اس لیے یہاں پر یہ آپ یہاں پر سیم لگائیں گے اس کے بعد آپ نے 10 اور 15 کو 13 کی نیچے لکھنے ہیں تو یہ بن جائے 20 ratio 15 اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے یہ rules apply کرنے ہے کہ x 13 اور 15 کی ساتھ multiply ہو جائے گا اور 195 10 اور 20 کی ساتھ multiply ہو جائے گا تو یہ بن آئے گا 49 ہزار تو یہاں پر 155 میں آپ دون طرف آپ نے divide کرنا ہے تو یہ پر یہ 155 میں جہاں ہم divide کریں گے تو اس سے result آئے گا x is equal to 200 mana تو اس میں correct option جو ہے 200 mana اینی option c اس میں correct ہے تو امید کرتا ہوں کہ آج کی ویڈیو آپ سب دوستوں کو پسند آئے ہوگی جن دوستوں کو ویڈیو پسند آئی ہو سمجھ گئے ہو تو پلیس چینل کو بھی سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک اور شیئر لازمی کیا کریں شکریہ اللہ حافظ